ویلکم بیک ایمیلٹی ورڈ چینل میں آج فرنڈ جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کلوٹنگ فیکٹرز کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی منیمونکش یا ایک ایسا سنٹنس شیئر کروں گی جس سے آپ کو کلوٹنگ فیکٹرز کے نام یاد رکھنے میں ہمیشہ آسانی رہے گی اور یہ منیمونکش یا جملہ کیا ہے انگلیش میں ہے کہ فولش پیپل ٹرائے کلائمبنگ لانگ سلوپس آفٹر کرسمس سم پیپل ہاف فالن یعنی کہ بیوکوف لوگوں نے پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی کرسمس کے بعد اور ان میں سے کچھ لوگ جائیں وہ گر گئے اب اس جملے کا ہر لفظ کا جو پہلا ورڈ ہے اس کو ہم نے نوڈ آن کر لینا ہے یعنی کہ فولش کا ایف پیپل کا پی ٹرائے کا ٹی کلائمبنگ کا سی لانگ کا ایل سلوپس کا ایس آفٹر کا ای کرسمس کا سی سام کا ایس پیپل کا پی ہیو کا ایچ اور فالن کا ایف تو یہ ورڈ جو ہیں یہ ہمیں کلوٹنگ فیکٹرز کے نام یاد رکھنے میں آسانی کریں گے کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس جملے کو ایک دفعہ دوبارہ اوپر لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ جب نیچے ہم کلوٹنگ فیکٹرز کے نام لکھیں گے تو آپ کو اور اچھے طریقے سے آسانی ہو جائے گی اس جملے کو آپ دو تین دفعہ یاد کریں پریکٹرز کریں تو آپ کو پھر جو کلوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے یعنی کہ آپ ٹیپس پہ کلوٹنگ فیکٹرز کے نام جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں اب سب سے ٹوٹل تھرٹین فیکٹرز ہیں فیکٹر نمبر سکس جو ہے وہ تو آؤٹ ہو چکے ہیں باقی فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے فیکٹر ون فیکٹر ون جو ہے وہ ایف سے شروع ہونا چاہیے تو وہ ہے فائبرینوجن اس کے بعد فیکٹر نمبر ٹو ہے اب فیکٹر نمبر ٹو جملے کے حساب سے جو وہ پی سے شروع ہونا چاہیے اور وہ ہے پرو تھرومبین فیکٹر نمبر ٹو کا نام جو ہے وہ کیا ہے پرو تھرومبین اس کے بعد آتا ہے فیکٹر نمبر تھری فیکٹر نمبر تھری یا فیکٹر نمبر تین جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹی سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور وہ ہے تھرومبو پلاسٹین اب اس کے بعد ہے فیکٹر نمبر فور اب فیکٹر نمبر فور جو ہے وہ جملے کے حساب سے سی سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ ہے کیلشیم کیلشیم جو ہے ہماری باڈی میں ایزا کلوٹنگ فیکٹر کام کرتا ہے اب لانگ جو ہے سوری فور جو نیکس فیکٹر ہے وہ ال سے شروع ہونا چاہیے وہ ہے لیبائل فیکٹر اس کو ہم پرو ایکسیلیرین بھی کہتے ہیں لیکن لیبائل فیکٹر جو ہے وہ کامن نیم ہے اس کے بعد ہے فیکٹر نمبر سیکس میں نے آپ کو بلے کہ وہ اب نو لانگر یوز میں ہے اس کو ہم یوز نہیں کرتا اگر آپ منشن نہ بھی کریں تو کوئی اس کی مطلب ضرورت نہیں ہے اب فیکٹر نمبر سیون فیکٹر نمبر سیون جو وہ اس سے شروع ہونا چاہیے اور وہ ہے سٹیبل فیکٹر اس کے بعد ہے فیکٹر نمبر ایٹ فیکٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ جملے کے حساب سے اے سے شروع ہونا چاہیے اور وہ ہے انٹی ہیموفیلک فیکٹر اے ہیموفیلیا اے میں جو ہے اس فیکٹر کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نیکس فیکٹر جو ہے وہ ہے فیکٹر نمبر نائن وہ سی سے شروع ہونا چاہیے اور اس کا نام بھی کرسمس فیکٹر یہ تو آپ کو ڈبل آسانی ہو جائے گی اس فیکٹر کو یاد کرنے میں کرسمس فیکٹر کو انٹی ہیموفیلک فیکٹر بھی بولتے ہیں لیکن کرسمس فیکٹر سے آپ کو یہ ایزادہ یاد رہے گا فیکٹر نمبر 10 جو ہے وہ S سے شروع ہونا چاہئے اس کو ہم کہتے ہیں saturated power factor când پھیکٹر نمبر 11 وہ ہم جیسے plans پھیکٹر سیدہ وہ کونسا ہے وہ ہے پلاسما ترمبو پلاسٹین antic اب نیکس فیکٹر جو ہے فیکٹر نمبر 12 سیکنڈ لاسف فیکٹر وہ H سے شروع ہونا چاہئے اور اس فیکٹر کا نام ہے المواسف فیکٹر اور لاس میں ہے فیکٹر نمبر تھرٹین جو کہ ایف سے شروع ہانا چاہیے اور یہ فیکٹر کون سا ہے یہ ہے فائبرین سٹیبلائزنگ فیکٹر تو یہ تھے تھرٹین فیکٹرز آئی ہوپ کہ اس جملے سے اس منیمونک سے آپ کو کلوٹنگ فیکٹر جو وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور کبھی بھولیں گے بھی نہیں جلسٹ آپ اس ویڈیو کو دو تین دفعہ دیکھیں اس جملے کی پریکٹس کریں تو آپ کو کلوٹنگ فیکٹرز جو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے اگر کوئی اور ٹاپک آپ اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لکھیں اور یہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیجئے تھینکیو سو مچ